اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم نبینا محمد وعلى آل وصحابہ اجمعین دیکھیں اپورچنٹیز جو ہیں دنیا میں جو موقع ملتے ہیں انسان کو اللہ تعالی بہت سارے موقع دیتا ہے اپورچنٹیز دیتا ہے کسی کو نہیں اپورچنٹیز ملتی کسی کو موقع نہیں ملتا تو کوئی اپورچنٹیز کو اویل کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو مس کر رہا ہوتا ہے کوئی اس کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو صحیح استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ بار بار کوشش کے اسرار میں لگے رہتے ہیں تو آپ کے لیے رستے کھلتے ہیں کبھی آپ کے رستے کھلتے ہیں آپ کے نوک کرنے سے اور کبھی رستے کھلتے ہیں آپ کے اپورچنٹی خود بنانے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے سیلز ایگزیکٹیو ہے کوئی بھی سیلز کا بنتا ہے وہ سو دروازے کٹ کٹ آتا ہے تب جا کر اس کے پاس پانچ چھے دس کلائنٹس بنتے ہیں اسی طرح کوئی سو دفعہ کوئی کام کرتا ہے تب بھی اس کے پاس ایکسپورٹیز نہیں آتی اس کام کی جب تک کہ وہ اس کام کو مزید سو دفعہ نہ کرے اور پھر اس کے پاس وہ سکل آ جاتی ہے وہ کام کرنے کی اس لئے کوئی دس دفعہ گرتا ہے گیاروی دفعہ پھر کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے پھر باروی دفعہ پھر گرتا ہے پھر اڑتا ہے آخر کار تیری دفعہ چودہ دفعہ پندہ دفعہ اسے دوبارہ کامیاب ہونا ہے یہ چیز گیرینٹیڈ ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس ایکسپورٹیز حاصل ہو جاتی ہے گرنے کی کہ مجھے اب فلان دفعہ میں ایسے گرہ تھا اب مجھے ایسے نہیں کرنا ہے ایکسپورٹیز بڑھتی ہے تجربے بڑھتے ہیں پھر انسان کا اب ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کے پاس جو پڑھے لکھے طبقے جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بزنس نہیں کرنا چاہتے اور وہ ڈرتے ہیں لیکن جو بزنسمن ہوتے ہیں جو پانچ سو سے ہزار روپیس بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں وہ بار بار نقصان اٹھاتے ہیں بار بار فیل ہوتے ہیں تب چاہ کر ایک بہت بڑے بزنسمن بنتے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ ہو سکتا انگوٹا چاپ ہوتے ہیں لیکن وہ آخر میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں دنیا میں وہ گر رہا جاتا ہے کامیابی کا کسی چیز کو بھی تھوڑی تھوڑی کر کے روز بھی کریں گے تو آپ کے لئے وہ بہت ساری ہو جائے گی سال بعد اس لئے حمد نہیں ہارنی چاہیے انسان کو دیکھیں یہ جو رشتے ناتے دوست احباب یہ اللہ تعالی کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے آپ پر کسی بھی انسان کے پاس جو اچھے دوست ہیں وہ لیکن آپ ان سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ نہیں کر سکتے ہیں ہر بندہ اپنی لائف میں بیزی ہے ہر بندہ اپنی لائف میں کسی نہ کسی مشکل پریشانی میں ہے اگر کوئی بندہ مثلا دوست احباب وغیرہ جس سے آپ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی بات سمجھ آجائے کہ یار نہیں مجھے خود جو کام میں نے خود کرنا وہ خود ہی کرنا ہے کوئی کسی نے پورا نہیں کارون کے خزانے بھی آپ کو دے دیے جائیں تو آپ ان کو بھی ختم کر دیں گے آپ ہی نہیں دنیا کو کوئی بھی انسان ان خزانوں کو بھی ختم کر دے گا یہ دنیا ہے ہی ایسی آپ کے پاس اگر بیس ہزار محل بھی ہوں گے تو آپ تیس ہزار محل کے پیچھے بھاگے رہے ہوں گے یہ دنیا حرس ہے اس کے لئے جو اس دنیا کو سمجھتا نہیں ہے اور یہ دنیا جنت ہے اس کے لئے جو اس کو دست بردار کر دے اور سوچے میرے لئے یہ نہیں ہے مجھے یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے اصل تو مقصد کہاں ہیں کامیابی کا ہے اور سب سے بڑی کامیابی کن کے لئے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاضَ اور متقین کے لئے کامیابی ہیں متقین کے لئے ہیں جو اللہ سے در رہے ہیں اللہ کے احکامات سے رہے ہیں کامیابی کے لئے سب سے بہترین رستہ آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں واضح ہے چھبیس قبیلوں کو جا کر دعوت دی وہ آپ کے اگینسٹ ہوگا اور ستائیس میں قبیلہ انسار مدینہ میں جا کر کیا تو آپ کا کام ہوا پھر آہستہ آہستہ اسلام بڑھا دین بڑھا کوشش کرتے رہے ہار نہیں مانی جیت کے بھی اور ہار کے بھی وہ جیت گئے یعنی کہ سلحہ دیبیہ میں بھی خاموشی سے چلے گئے اپنے جگہ کو نہ چھوڑیں کوئی آپ سے آپ کی جگہ نہیں لے سکتا جب تک کہ آپ خود وہ جگہ نہیں چھوڑتے دوست احباب رشتے دار ماں باپ بہن بھائی یہ تو دنیا کی زینت ہے ضرورت ہے ان کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں لیکن ان سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ نہیں رکھنی ہے اگر یہ لوگ آپ کے کچھ کر دیں تو ٹھیک ان کی عزت کریں نہیں کر سکتے تو پھر بھی ان کو گلے سے لگا کر رکھیں کامیابی کے لیے کامیابی کا دماغ ہونا ضروری ہے کامیابی دماغ میں گزی ہونی ضروری ہے کامیابی دل میں گزی ہونی ضروری ہے اس کے لیے آپ بے شک ہسا دفعہ فعل ہوں ایک دن آپ پاس ہوں گے ایک دن آپ کامیاب ہوں گے انہوں نے بہت خیال رکھی گا کوشش کرتے رہیں کوشش میں بہت برکت ہے اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے بالکل جو بندہ کوشش کرتا ہے ہلتا ہے حرکت کرتا ہے اس کے ساتھ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ہار نہیں ماننی ہے گر کر دوبارہ اٹھیں پھر گرے دوبارہ اٹھیں کوئی مسئل نہیں لائف ہے زندگی ہے اب نبو بلت خیال رکھیں فیمان اللہ اللہ حافظ